بادتوں کا صلیقہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا امیر شام نے کوشش بہت کی لیکن علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا محمد علی فیضی اور کفیل امبر پر لگا فتبہ لوگوں سے ہوئی اپیل نہ بلائیں ان لوگوں کو اپنے جلسے میں پوری خبر کیا ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں دوستو اس چہرے کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ایک معروف و مشہور نادخواں ہے محمد علی فیضی یہ پورے ملک ہندوستان میں پروگرام کرتے ہیں اور یہ ایک نقیبہ ہیں جو کفیل امبر کے نام سے جانے اور پہنچانے جاتے ہیں یہ بھی کافی جلسے کیا کرتے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں ایک جلسے میں یہ دونوں موجود تھے جس میں کفیل امبر نظامت کر رہے تھے نظامت کرنے کے دوران قاتب وحی حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ پر تعانو تشنی کا معاملہ سامنے آیا ہے یعنی انہوں نے اپنے مصرے میں حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ پر تعانو تشنی کی ہے ان چار مصروں میں سے تیسرے مصرے میں قاتب وحی حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ پر تعانو تشنی کی ہے اور وہ مصرے یہ ہیں امیر شام نے کوشش بہت کی لیکن علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا ان چار مصروں میں سے تیسرے مصرے میں قاتب وحی حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ پر تعانو تشنی کی ہے کفیل امبر نے ان مصروں سے یہی سمجھا جائے گا کہ شاعر نے ان مصروں میں حضرت مولا علی شیرقود رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ کی بات کہی ہے اور اب ان پر توبہ کرنے کا حکم لگایا گیا ہے پورا فتوہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو اسے پورا ضرور سنیں جس کا ٹائٹل یہ ہے کفیل امبر اور محمد علی فیضی جب تک توبہ نہ کر لیں اور توبہ پر کچھ مدت نہ گزار لیں اپنے جلسوں میں ہرگز نہ بلائیں ابھی یہ کلپ نظر سے گزری جس میں کفیل امبر امیر شام کہہ کر قاتب وحی حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ پر تعانو تشنی کر رہا ہے اور اس پر ایک جاہل گبیہ محمد علی فیضی کھل کر مزے لے رہا ہے لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جب تک یہ دونوں توبہ نہ کر لیں اور نہ صرف توبہ کریں بلکہ جب تک ان لوگوں کی توبہ پر یقین نہ ہو جائے کوئی بھی ان لوگوں کو اپنے جلسے میں نہ بلائے اور چونکہ یہ پیشاور مقررین و شغرہ مکار قسم کے ہوتے ہیں کمائی بند ہونے کے ڈر سے توبہ کر لیتے ہیں لہٰذا ان کی توبہ پر جلد یقین نہ کیا جائے گا اور کم از کم ایک سال کی محلت دی جائے اگر توبہ پر برقرار رہے تب جا کر یقین کیا جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سادہ دل راستگو سے گناہ ہوا اس نے توبہ کی اس کے صدق پر جلدی تمنان ہو جائے گا اور دروگو مکار کی توبہ پر یقین نہ کریں گے اگرچہ ہزار مجمع میں توبہ کر لے محمد نوشاد عالم امجدی